اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے فٹ فٹ ہوں گے اور سردی کو اچھی طرح انجوائی کر رہے ہوں گے آج بھی بہت زیادہ سردی ہے مجھے بہت ہر لگ رہی تھی اور تھوڑا سا فلو بھی ہو رہا ہے لیکن میں نے سوچا کہ میں نے آپ لوگوں سے کمنٹ کیا تھا کہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا گارڈن شیئر کروں گی تو یہ ہے میرا گارڈن جس کی حالت اس وقت کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے کیونکہ دورمنسی ٹائم چل رہا ہے پلان فیبرری اینڈ سے ان کی دوبارہ ری گروتھ ہوگی تو یہ میری وال جو ہے یہ والی بھی یہ سامنے فرنٹ والی بھی اور یہ گریل بھی ساری لش پش گرین ہو جائے گی پھر میں آپ سے اس کا آور ویو دکھاؤں گی آپ کو یہ ساری جگہ نہ بھڑ جائے گی گرینری 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 نظر آئے گی ساری اور ابھی کے لیے میں نے کچھ پانیریاں لگائی نہیں ہے یہ فیبرری سے انشاءاللہ تعالی فلاورنگ سٹارٹ کریں گی پھر بھی زبردست لگے گا یہ سارا میرا ایریا گلے گلزار سا نظر آئے گا اور نیچے بھابی نے لگائی بھی ہے مشین اور مجھے دیکھ دیکھ کہ پانی اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے حالانکہ میں نے بھی ابھی تھوڑا سے کپڑے دھونے ہیں لیکن کرنا تو پڑے گا کیا کریں اور یہ ہیں میرے وہ پلانٹس جن کو میں نے کٹنگ سے لگایا ہے دیکھیں اتنا ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے اور یہ منی پلانٹ بھی اس کے ساتھ اور یہ میری میلہ برسپینچ ہے اس کے پکوڑے میں بھی مراتی ہوں اور بڑی زبردست قسم کے پکوڑے بنتے ہیں اس کے کر چنچی کرنچی کرسپی کرسپی اور یہ بھی میرا بہت فیبریٹ پلانٹ ہے اس میں جب فلاورنگ ہوتی ہے تو اتنی اچھو خوشپو آتی ہے کہ بس کیا بتاؤں اور میرے رات کی رانی کا اس میں بھی فلاورز آئیں ہیں میرے گھر میں دھوپ نہیں آتی سردیوں میں تو جس کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی بچارے ڈلڈل سے ہو جاتے ہیں لیکن کیا کروں اب رکھنے تو ہیں آپ بھی یہ تو نہیں کر سکتی کہ بلکل ختم ہی کر دو اپنے شوق کو اور اس میں نے اپنے پلانٹ کے بھی پروننگ کی ہے اور گنجا منجا سا کر دیا اس کو اور یہ اس میں بھی نیو شوٹس آنے لگیں گی سپرنگ کے ساتھ ہی یہ بھی میں نے کٹنگ سے ہی گروہ کیا ہے یہ والی بائن بھی یہ بھی کٹنگ سے ہی کیا ہے اور یہ سامنے والا میں نے پلانٹ بھی کٹنگ سے گروہ کیا ہے اور یہ ہے میری ایلو ویڈا تو یہ راک رکھی ہے میں نے دو دن پہلے ہم لوگوں نے بابی کیوں کیا تھا تو اس کی راک میں نے سنبھال لی تھی تاکہ میں پلانٹ پر ڈال سکوں پلانٹ کے لیے بہت اچھے ہوتی ہے راک اور یہ سائٹ جو ہے یہ میں نے اپنے ٹولز وغیرہ رکھنے کے لیے رکھی ہوئی ہے اس میں کمپوز بھی جمع کر لیتی ہوں اور یہ پرات رکھی ہوئی ہے اس کے اندر سوائل وغیرہ میں بنا لیتی ہوں اور یہ گرین کارپٹ لگایا ہے گراس نہیں تھی تو سوچا گراس کا لک کیسے دوں کچھ تو ہونا چاہیے اور یہ میرے ہینگنگ پلانٹرز ہیں اور کچھ نہیں چھوڑا ہوا میرے جو ملتا ہے میں لگا لیتی ہوں یہ بوٹلز کو دیکھیں کٹنگ کر کے میں نے اس کو اس میں لگا لیا ہے سامنے بھی جو ریڈ کلر کر دیا ان بوٹلز پر یہ چھوڑیوں نے دیکھیں کیا حال کی ہے میرے بمبو خراب کر جاتی ہوں اور اپنا گھنسلہ بنا لیتی ہے میں کہتی ہوں چلو اب کتنی دفعہ لگاؤں کافی بار چینج کی ہیں یہ لیکن یہی حال ہو جاتا ہے بار بار اور یہ میں نے اس ٹیم کے باکس پر بھی لگا لیا ہے کچھ نہیں چھوڑا ہوا میرے پاس پہلے نا ایک مگ بھی تھا یہ دیکھیں یہ جو چینے کھاتے نا بزار جاتے ہیں چاٹ میں تو اس کے مگ میں بھی تو یہ ہے کہ اس طرح سے چھوڑ چھوڑے پلانٹس میں بنا لیتی ہوں تو پھر فیملی میں فرنڈز میں جس کو چاہیے ہوتے ہیں وہ لے جاتے ہیں اور یہ لیمن لگایا ہے اس میں یہ مولی لگائی ہوئی ہے میں نے ابھی اس کے اندر سوائل کے اندر مولی ہوگی بننا اور یہ اس طرح بیچ پر ب میں گارلک لگا لیتی ہوں اور انین لگا لیتی ہوں پھر یہ اوملیٹ وغیرہ میں کام آ جاتے ہیں میرے اور یہ دیکھیں یہ بھی گفٹ شفٹ کے لیے جب کسی کو پسند آ جاتے ہیں تو بس پھر میں کہتی ہوں چلے اچھی بات ہے نا گارڈننگ پر موٹ ہو رہی ہے پہلے ہی اتنی گرمی ہو رہی ہے اور اتنی گرینری کام ہوتی جا رہی ہے برا حال ہو گیا وہ ہے کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے وہی اب تو کہ درخت اندھا دن کاٹ دی ہیں کنسٹرکشن کے چکر میں کیا کیا کی ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے یہ میں نے نیو پلانٹس بنانے کے یہ ایر لیر کیا ہے یہاں سے تو بس کچھ ایسی ہی اپ ڈیٹ ہے تو اوپر بھی ہے پلانٹس تو لیکن ابھی اوپر نہیں جاؤں گی کیونکہ آپ کو بتایا کہ بھابی نے مشین لگایا اور سب کپڑے وغیرہ اوپر ڈالے میں ہیں تو پانی ٹبک رہا ہے خوب تو میرا بالکل دل نہیں ہے اوپر جانے کا تو پھر کسی ویڈیو میں انشاءاللہ اوپر کا بھی ویو کروائیں گے تو ابھی کے لیے اللہ حافظ خوش رہیں آباد رہیں اور سیف رہیں اللہ حافظ